جناب علی علیہ السلام دی آمد سارے انہوں مبارک بات پشکتی اور اس خوشید صدق اللہ تسان سارے شیعہ سنیاں نو خوشیہ نصیب فرمائے اگر پریشان نہ ہو تو جشن شروع کر دے بھی ماشید ایک سلوات جشن علی پڑھو بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وصلاة و سلام علی النبی الامی المکی المدنی الكرشی الابطہی السراج مزیع والکوکب دری صلو علیہ وسلم تسلیم وعالی طیبین طاہرین المعسومین خصوصاً علی حجت الزمان روحی وعرواہ العالمین باہرین جیز مطیس صلواب وعالی اللہ وعالی اللہ علا آدائیہم اجمئین وملعونین اما بعد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتہ مثل الكعبہ صلوات جس گوہر نایاب دے وچوں اللہ آل محمد خلق فرمائیں جیڑے ذرے بچ کے ڈھے گئیں انہاں دے وچوں اللہ ساڑے محب خلق فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی یا علی آج یہ تریسی ہے یا علی بڑا مٹھا مٹھا کل دت نہیں شروع جی میں انہیت میاں مولا زندگی دراز کریں تو لہٰذا یہ خوشیاں محمد وآل محمد دی محبت اللہ ساری فطرت رکھی پوری کائنات کوئی جتنے بھی فرقے ہیں کوئی تے فرقہ اپنے امام انہوں ایسا لیاوے ہا کہ جس دی ولادت ہی مناوے نا جس دی شہادت بھی مناوے نا کوئی کسے چھوٹی جی مسجد جمع ہوئے او بھی کٹ کے لیا نہیں تے من سانو اللہ او پیر اطا کیتا ہے جیڑا اللہ دے گھر دے بھی چاہے اللہ ہوا کہا تو پہلے سنو شجرہ مولا متقیان دی پاک امہ کون ہے پاک بابا کون ہے حضرت فاطمہ بنت اصد سنے آئے جی بن اصد بنت اصد بن حاشم یہ متوجہ کر رہے ہیں ذرا کتاب بیک لگے آئے حضرت فاطمہ بنت اصد بن حاشم اور سرکار دے باپ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم ہائے ہائے ہمیر بانی بھائی تھوڑے پہنچو تھوڑے پہنچو یہ شجرہ ہے تیرے پیردہ نان کے بھی حاشمی داد کے بھی حاشمی اللہ دی کائنات جسب تو پہلا مولود جڑا قابچ آئے جس دے داد کے ہی سردار نان کے بھی سردار بڑی مہربانی بڑی مہربانی سارے سارے بولو آباد و سلامت رو اس امام دی آمد دی رات جس دی محبت اللہ واجب کی تھی جس دہ چہرہ وجہ اللہ جس دی اکھ این اللہ جڑا سارا خود نفس اللہ بلکہ حب علی رحمت اللہ بغز علی لانت اللہ اللہ ہو اکبر مہربانی بھائی محول بنا دیتا نہیں سبحان مہربانی بھائی بڑے بڑے پیر سید سردار بیٹھے ہو کوئی آدھا میرا پیر چاہ لی دیں ہکے حفاظ بج رہا سلام ہے اس پیر نو جڑا چاہ لی دیں ستا ہی نہیں ہر کسے دے اپنے پیر ہوں دیں نظام دین اولیاء انہ کو لیک مرید آیا انہاں گے دا جو پی رہے ہیں توجہ کرے ہیں بھائی تے ولایت ہاں دی اپنے ہی ہیں کی دوں لئی نے اوزہ کہ توں دا سبے کتھو آیاں فلانے چاکی جو آیاں کونوں نے آیاں اوزہ کہ جی کمی آیاں ہوتھو دا کھاندہ کےڑی شاہیں اوزہ کہ کھانک تے جیڑا لمبردار ہے سردار ہے اوکے کھاندہ ہے اوزہ کہ اوکے کھاندہ ہے اوزہ کہ تیرے تے اوزہ فرق کھاندہ ہے آئے 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 اوزہ کہ بڑا فرق او دی اپنی ہے میری او دے کل منگی ہوئی ہے اوزہ کہ میں کے نا ولی ہیں اصل ولی علی ہے جیڑی میرے کل منگی ہوئی ہے علی دی عطا کی تی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میربانی جی میں راضی ہوں جی مولتون سلامت رکھے پاک بی بی فاطمہ بنت عصد بن حاشم اپنی پاک حویلی تشریف فرما جیشن شروع ہو گیا کچھ بندے جھنڈیاں دے اور لیتے بیٹھ ہیں تو میں دے سیندے کوئی نہیں پائے میں انہوں نہ دے نا آئی ہم دن میں نہیں جا کے وے دکھلا دے چوب کی تھی ہوئے تمڑ ہون خائر کائی نہ اس نے اپنی پاک حویلی چبو طالب دا پاک حرم تشریف فرما ٹیلی فونے قدرت ہویا اللہ دی مقصوص ویرلیس ہوئی عدب دے لفظن زائے نہ کریائے آواز وحدت ای فاطمہ آ میری امانت دی ادائگی دا وقت قریب آگئے اے ہے مقصد مقصد تیرا رجب دا کیا ہے مقصد بہت مربان بہت مربان چونکہ پاکیزہ گھر ہے عدب دنال سونا جشن ہوئے تو مزید ثواب ہو سی فاطمہ آجا میری امانت دی ادائگی دا وقت قریب آ میرے گھر میری امانت ادا کر جا پاک بی بی اپنے حرم دے وچوں نکلے خدا دے حرم علے پاسے شروع کی تا سفر دو راویین حضرت عباس ابن عبد المطلب پاک پیغمبر دے سکے چاچے دعا راوی ابو جہل مخزومی ابو جہل دو ان مکیچ او دعا نہ سمجھ لے آئے سرمِ اللہ اے ہو رے اے دا نام مخزومی ہیں اے آدھن دوں میں اسی بیٹھے آئیں یہ اچانک ابو طالب دا حرم اپنے گھر جو نکل کے خدا دے گھر دے بوئے تے آیا اگو ویکھیا تے تالہ لگویا بی بی پاک نے عبد المطلب دے بنائے ہوئے طریقے دے مطابق توافِ کعبہ دے ست چکر شروع کی تے مہربانی مہرجیڑا آج خوش نہیں انشاءاللہ سوچ کے مرزی ہاں مہربانی بھائی آئی تا علی دی آمد ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ آئی تا پیران دے پیر دی آمد ہے پاک بی بی اوہ یار میں آج جڑے بندے مو وٹ کے ویدے بیٹھے انہا دے کن پلوتا ہی کیتا جا سکتا دعا دے تو لائک ہی نہیں نا جڑے جڑے علی دی آمد خوش نہیں اپنا پوتر جمعے دے جھمری مارے دھول وگا وڑ جے کل ایمان دنیت عابد مو اکھ ہے لہٰذا علین و منن واسطے صرف غیرت مند حما ضروری ہے سارے اچھا کے نعرہِ حیدری یا علی بات ہوئی نا جناب دواری توجہ ہو گئی پاک بی بی بسم اللہ ناصر میں زندگی ہوئی پاک سیدہ پاک بی بی فاطمہ بنتِ اسد اللہ نے بلایا یہ تو انوچہ اتتا ہوئے قرآن پڑھ دے رہن دے ہو تا ہے گھور بی بی وی آئی آئی بیت المقدس دے دروازے تے کہ اللہ میرے عیسیٰ دی ولادت دویلہ ہو گیا ہے میں تیرے گھرے جاونیا آوازِ توحیدہی نئی مریم ہا دے ہی بیت العبادت لا بیت الولادت مریم چلی جا اے پچے جمعن دی جا نہیں میری عبادت دا گھر ہے باتوی علین و نمنت تیرا بیڑا مقتر ہے عیسیٰ دی ماں ہٹائی گئی حیدر دی ماں بلائی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سارے سارے بولو سبحان اللہ میربانی جی میربانی جی ماشاءاللہ آباد رو باتوی علین و نمنت تیرا بلائی مریم مگرے کلافے میں پیچھے عجیو سبحان اللہ میربانی جی مریم مگرے کلافے میں پیچھے ہٹایا گیا بھائی اپنے بیعب گلچھر میں بیٹھی تھی مجھے آباد دے کر بولایا گیا باتو سے حیثہ ملا مجھے حیدر ملا مریم سمیرہ منسہ بڑھایا گیا وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میں رکھاتر یہ کعبہ بنایا گیا سبحان اللہ جنت سبحان اللہ جی میں جی میں زندگیوں بھی بہت تیرا جشن جیسا ہے سارے بولو سبحان اللہ جنت بڑھ گئی بابا جی مولا اس نگری نو ہمیشہ پاکان دے ذکر نال آباد رکھے اور مزید مومننو اے توفیق دے وے جو اے ذکر مزید ودھاون توجہ ہوئے جناب ذکر پاک شروع پاک بی بی آئی درواز نطالہ یہ جنہیں سات چکر آج حاجی کعبے دے بارو لیندہ ہے نا یہ حضرت عبد المطلب دے بنای ہوئے رسم میں جنہیں بندی آدھیں جو رسول کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑا تھا رسول کے خاندان والے کافر تھے اگر وہ کافر ہم تھے انہوں دے بنای ہوئے تواف چھوڑ دے میں تیرا حاج قبول نہیں ہوتا وہ صرف مسلمانن اسلام دے بانیاں خدا دی قسم بی بی نے ویکیا تالہ لگوئے مالک بلایا بھی آپ ہی اگر تالہ حضرت عبد المطلب دی بنای ہوئے رسم دے مطابق بی بی نے تواف شروع کی تا سنے روایت بھی جڑے بندے جشن سنن آئے بیٹھے ہو خدا دی قسم تواف دا چوتھا چکر مکمل نئی ہویا عباس ابن عبد المطلب آدھے میں حیران ہویا ابو طالب دا حرم کابے دے باہری غیب ہو گئے نئی سمجھ لگی بی بی گئی کی تھے واپس آئی نہیں عدی ایزادوں میں اٹھ کے گئے ہیں دیوار دن الحتھ رکھ کے دعا کھڑی مگدی آئی اللہمہ انی آمن تو بکا وابی انبیائیک المرسلا وابی کتابیک المنزلا اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے نبیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے ولیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جملہ سنے آئے اللہمہ بحق حاضر من بنا ان نبیوں کا واسطہ جنہوں نے تیرا قابہ بنایا تھا وابی حق حاضر مولود اور اس مولود کا واسطہ جو میرے صدف میں تیری امانت ہے میربانی میربانی بھئی میربانی بھئی علیدی امہ خود علیدہ واسطہ دے رہی عباس ابن عبد المطلب آدھے میں ویکھے دعا بی بی دی ختم ہوئی فشکل جدار قابے دی دیوار پھٹ گئی ان میں امانل دسو جڑے چوپ بیٹھے ہو آو تا باہر بیٹھے ہو دیکھا کاتھ ڈان لگے بیٹھے راسو جڑے بیٹھے راسو چلو نہ بولو تا جڑے اٹھی ویسو تا سیرہ لائے ہو چا سارے کوشش کرے سو گھر بجائیں کیم یہ کوئی ٹوٹا نہ لگ جاوے سیر بچائیے خدا دی قسم رسول دا سکا چاچا راوی ہے اوہا دن اللہ دی قائنات جو میں پہلی مستور ڈٹھی ہے دیوار پھٹ دی پئی ہے پتھر ڈاندے پئین پچھا آوان دی بجائے علی دی اممہ اگے جا رہی ہے ہائے ہائے میربانی بھئی کدھا مولنا نہیں علی دی اممہ اگے جا رہی ہے ہون جواب جیڑا کل دن تک تو انو جملہ نشہ دے سیں عباس ابن عبد المطلب آکھے ابو طالب دا حرم اگے کدھے جا رہے ہو پتھر ڈاندے پہن کوئی نقصان نہ ہو جائے زخم نہ ہو جائے بی بی نے پچھا ویکھیا فرمایا عباس سارا مکہ جملہ آکھے آ تو تن آکھے آ کیوں فاطمہ بی بی پاک فرمایا عباس اس واسطے پچھا کیوں ہٹا میں اگا جا ہوا میں آئی نہیں میں بلائی گئیا لیکن ہونڈ ڈر کے پچھا ہٹا میں فرار دی ماں نہیں میں حیدر قرار دی ماں آئے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جین دے رہو اللہ اکبر یا رسول اللہ جناندہ علی امام سارے ہاتھ اچھا یا آلی مہربانی بابا مالک تولی خیر فرمائے دیوار پھٹ گئی پاک بی بی اندر داخل ہوئی دیوار پھر مل گئی میں تنہوں موضوع سنا رہے ہوں دیوار پھر مل گئی بی بی پاک اندر گئے اندر کیا ہوئے واللہ میں بڑی محنت نل سردار روایت تلاش کیتی ہے بی بی اندر گئی ایک سرخ رنگ دا پتھر جیڑا کعبہ دے اندر پہ ہے اور آج بھی جیڑے وزیر اس کعبے دے اندر جان دے انہوں نے کل قدی موقع ملے تا پوچھے آئے وہ پتھر آج بھی پہ ہے اس پتھر تے بی بی جاک اس دا نائر رہانہ سرخ رنگ دا پتھر ہے اس دے آگ کے بی بی پاک بہ رہے یہ پتہ نہیں ماجرہ کیا ہے دیوار بھی خود پھٹی باندھ بھی خود ہو گئی پتہ نہیں کہ میرے مالک دا راز کیا ہے تہاں بھی کلی تھوڑی دیر گزری چار بی بیاں نورانی چہرے انہا آگے میں نے سلام کیتا سلام علیکہ یا ام علی ابن ابی طالب آئے ہائے ہونتا جاگو یار بی بی آگے میں حیران دیوار پھٹی ہے میں کلی آئیاں اے عورتہ کتھوں آئیاں رستہ بھی کوئی نہیں طالع دروازے نو لگا ہوئے حیران ہو کہ آ دیئے کوئی ہوئے آ جڑا انہاں دی میں نے پہچان کرا ہوئے آ جڑے بندے علین مندے ہو اس میں لے بی بی آ دیئے میرے سجے پہلو جو آواز آئی امہ پریشان آئے ہی آسیہ آئے ہی مریم آئے ہی ہوا آئے ہی امہ کلسوم اے ساریاں سردار بڑھ کے نہیں تریاں خدمت گزار بڑھ کے سبحان اللہ مہربانی جی آباد و شادرو ماشاءاللہ مولا قبول فرمائے توجہ جی ہون جڑے دیتے ہوئے میں آپ رکھ سا اللہ قبول کرے دی مولا علید صدقہ رزق جو صد ہوئے انتو سے میرے نال سفر کر رہے ہونا اچھا گبرائے ہوئے ہو سوزی تو مولوی ہیں تھے ہوندے کوئی نہیں ہون مینا تو میں کہ گھر باونے آنے لئی آنے میں کہ لئی آنے تو کلے دے گزارہ کرو توجہ بھائی بی بی پاک اندر جو امر خدا ہویا اللہ جانے یا پاک بی بی جانے ترے دے ہارے تک بی بی تو ہی دے دستر خان تے مہمان رہی ترے دن جنت جو کھانے آنے رہے بی بی پاک کعبے تے اندر کھانے رہے ان میں نے دسو ترے دے ہارے جڑے گزرن پتہ نے مکہ دے حالات کیا بی بی ایک کعبے دے اندر گئی ہے کعبہ بند ہو گیا ہے ان بیٹھے ہوئے دے لوہار ہو کبڑی نا جو بڑے بڑے مکہ دے مشہور لوہار سا دے گئے تالہ تروڑو ہتھیار جواب دے گئے ہتھوڑے جواب دے گئے کعبہ دا تالہ نہیں ترٹ دا گبرائے ہو دور دے ہتھاں تا ہی گل پہنچ گئی ملو کٹھا ہو گیا بھے یہ کی ماجر ہے ترے دن ہو گئے بی بی اندر ہے دیوار پھر بند ہو گئی ہے تالہ کھل دا نہیں پتہ نہیں کیا راز خدا ہے حضرت عمران گھر سکون نال بیٹھے ہوئے جملہ میں پڑ چھوڑے ہیں جملہ میں پڑ چھوڑے ہیں پورا مکہ پریشان ایک عمران مطمئن بیٹھے ہوئے حضرت عمران نو یقین ہے جس رحمان دلائی ہے انتظام بھی خود کا انفرد ہے واحد حضرت ابو طالب جنت آج تائی مولوی انو شکے خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ سارے بھولو میربانی جی میربانی جی ترہے دے ہڑے نہیں کھلا تالہ خدا پانک دی قسم شیعہ سنی تاریخ خان دی ذمہ داری نلتوڑا نوکر عرض کر رہے ہیں سولہ رجب جتھو دیوار پھٹی آئی او تو پھر در بنے آن آئے آئے پھر در بنے آن اور بی بی پاک اپنے سینے دنال تعویز اے محمد لا کے بہر آئے مون بسم اللہ میربانی جی پاک بی بی بہر آئے اگو پاک پیغمبر کھڑین ہاتھ ودھائے اما میری امانت دےو اما میرا وزیر دےو اما میرا ویر دےو آئے آئے تو آنی برزی ہے یار اما میرا وزیر تے وزیر دےو ویر دےو خدا پاک دی قسم ہے بی بی گھبراکیا دی یا رسول اللہ ترے دن ہو گئے نائے روندے آئے 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 نائے اکھی کھلیندے سرکار دےو راز کیا ہے سارے بندے تے ذمہ داری نل سنے آئے گالی تھائیں مک گئی آئی رسول اللہ تو بعد الیکشن کرامن دی تو لوڑی کائن آئی گال رسول پاک پہلے دےو مکا چھڑی آئی قسم خدا رحل رسالت امام دا پہلا قرآن آیا فوراں میرے علی نے اکھی کھو لیا فرمایا یا علی اگے ترے دے ہاڑے اکھی نہیں کھو لیا فرمایا یا رسول اللہ اندر بط بے ہیں اکھی کھو نہ ہاؤ کھوڑے بط نظر آ دے میرا دل لائی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ دے جاوے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہاتھ کسے دے موتاج نہ ہون جڑے علی دے ہمائے دے جوٹھ رہے ہیں سارے بولو یا علی رنے کیوں نہیں فرمایا یا رسول اللہ امہ جی کلے آنا روہاں تو پریشان ہو بنجھنا باہ میں دا میں ڈھور پڑھ کے امدہ پہ یہاں ہون فون نہ کرے چھوڑا سپیرہ اندر بھی حاضری ہے تو بد تھوڑا جائیں اور جملے جو تھکے بیٹھے ہو تو مولی صاحب تھا بیٹھے یا علی بڑی مہربانی یا علی رنے کیوں نہیں امہ نہ پریشان ہو رہا اکھی کیوں نہیں کھولی ہیں سرکار اندر بوتن میرا دل آ میں توڑی پہلی زیارت کرا خدا دی قسم ایتھے نبی گل مکا چھڑی ہے رو لے پاہ مڑا دی لوڑی کونی این ہتھان تے بلاند کر کے فرمایا یا علی ایسان دا بدلہ ایسان خصست بے نظری و خصست بالعلم یا رسول اللہ کیا جملہ فرمایا فرمایا یا علی اگر تیریاں اکھی میرے سوا سب تو پہلے کچھ نہیں دھٹھا میں محمد وعدہ کر رہے ہیں میرے علم اور میری پگ دوارے سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہو سکتا سبحان اللہ مہربانی ماشاءاللہ مولا قبول فرما مولا قبول سبحان اللہ قبول مالک را سبحان اللہ ماشاءاللہ مولا مانگی ماشاءاللہ اے دری بہت مہربانی بہت مہربانی میں شاہ جی تو انہوں جشن دی میراج تج پہنچا ون دی کوشش کر قصید زاکر پڑھ ہندے راستے پڑھ دے بھی گئے ہو لیکن مقصد تپتہ ہوئے جو کل دے دن ہویا کیا ہے کیوں جعفری صاحب کل دے دن کیا ہویا یا علی تیریاں اکھی سوائے میرے کوچھ نہیں ڈٹھا اس بھی سوائے تیرے کوئی نہیں ہو سا گل جو نبی مقاہ چھوڑی آئی کوئی ووٹ منگا دی لوڑ آئی آئے آئے اچھا چاہ کے گھر آئے ہون حضرت عمران مطمئن ہو کے اپنا پتر لیا اے گلن دو رہ گئی ہیں تی خدا رہے یاد رکھا نہ لیا گلن ہون ماں بکول باپ بکول فاطمہ اس بچے دا ناکے رکھی ہے فرمایا سردارِ قریش میری کوشش سے میرے باپ دنہ اسد آئی اے دنہ اسد رکھ چھوڑی سرکار عمران فرمایا نہیں بنت اسد میرا دلہ اے دنہ حاشم رکھ چھوڑی تیرا دادہ بھی حاشم میرا دادہ بھی حاشم بس شریف گھر جڑے ہون دے نہ مڑو لڑ دے نہیں شاڑے کل دا مڑ جنا نہیں دے ہتھی بندے پائے تو کونوں نے نان کیا دے نا رکھا نا میں اپنے رکھ سا اکنے شرفا دا گھر شرافت سے کھانا لگا اچھا بنت اسد گھبرا نہیں نہ تو اپنا نام رکھ نہ میں اپنے دادے دا نام رکھنا اس کو لے جا نا جے دے گھرے جا آیا ہے ہوئے 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 میری مینند پوری ہو گئی بہت مہربانی اس ملہ تک اللہ کرے اس مولوی تا ہی میری گل لپ پڑ جاوے جڑے آ دن حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑیا خدا پاک دی قسم ایک ہتھ ویج کل ایمان مجھ بلند کیتا دعا ہتھ کابد غلافج نپیا را کیا یا رب الغسک اللیل اوہ اندھیری رات کے مالک اور روشن جاند کا خالق اللہ پریشانہ بچہ تیرے گھر آئے نا بھی تو رکھ خدا دی قسم ایک رکع آسمان دو ابو طالب دے ہتھا دے آیا جیدے اتنکہ اسمی علی و اسم ہو علی میرا نام بھی علی ہے اور اس دا نام بھی میں اللہ علی رکھ چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ باب بیوان سبحان اللہ باب بیوان جس مولوی دے آکھے اللہ میہ نہ دے وے اوہ مسلمان ہو گیا تجیدے آکھے آسمان تو رکھے آ رہے ہیں اوہ کافر ہو گیا وہا تری اکل دو صدقے بارحال آخری بات